موسیقی 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 ہیلائٹس کے اور سب سے لاسٹ ریکشن جو آپ نے دیکھا تھا وہ آپ کے پاس آئیوڈینیشن کا تھا اور آئیوڈینیشن میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی اس کو آلٹینیٹ روٹ ہم یوز کر سکتے ہیں آج جو بیسیکلی ہمارا لیکچر ہے وہ ری ایکٹیویٹی کے اوپر ہے الکائل ہیلائٹس کی کمپیریٹیوی کافی ایزی لیکچر ہوگا آج کا الکائل ہیلائٹس ایزی نو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک الکائل گروپ ہے اور ساتھ ایک ہیلوجین لگا ہوئے آپ کے پاس which could be any ہیلوجین let's say کلورین اور اگر اس کو آپ ایکسپینڈ کر کے لکھو تو پیچھے آپ کے پاس کچھ بھی لگا ہو سکتا ہے البتہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی کاربن ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کے پاس ایک ہیلوجین گروپ لگا ہوئے اور اس کی سپیشلیٹی کیا ہے اس کاربن اور ہیلوجین بانڈ کی یہ بیسکلی ہم آج دیکھیں گے آج کے پورے لیکچر کے اندر کہ جو c اور c l یا c اور x کا جو بانڈ ہے اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو الکائل ہیلوجین کو ریاکٹیو بناتی ہے ٹھیک ہے یا ریاکٹیو نہیں بناتی تو الکائل ہیلوجین سارے کے سارے depend کرتا ہے c x بانڈ کے اوپر ان کی ریاکٹیویٹی c x بانڈ کی بارے میں ہم دو چیزیں آج دیکھیں گے ایک تو ہم لوگ دیکھیں گے بانڈ اور سیکنڈلی ہم لوگ بلکہ پہلے ہم لوگ بانڈ پولیریٹی دیکھیں گے اور پھر ہم لوگ بانڈ پہلے ساری ہم بانڈ انرجی دیکھیں گے اور پھر ہم بانڈ پولیریٹی کے اوپر بات کریں گے جو c x بانڈ ہے اس کے بارے میں تو سٹارٹ ریت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے نا فر ایکزمپل میں ایک c h 3 c l کہ اندر میں h اور o h ڈال دوں یعنی water ڈال دوں تو let's say exactly یہ ریاکشن ہوتا ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا سٹپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بانڈز بریک ہوتے ہیں یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے یہ دونوں بانڈز بریک ہوں گے اور پھر دوسرا سٹپ ہوتا ہے کہ نئے بانڈز بنتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے اور اس کا میکنزم کچھ اس طریق کا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ کہ let's say آپ h2 plus cl2 2hcl آپ کے پاس یہ ریاکشن ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس سب سے پہلے تو یہ h اور h کا بانڈ بریک ہوگا پھر cl اور cl کا بانڈ بریک ہوگا اور پھر second step میں یہ ہوگا کہ h اور cl کا جو بانڈ ہے وہ فارم ہوگا اور پھر h اور cl کا once again یہ فارم ہوگا ٹھیک ہے اور اس طرح سے کر کے آپ کے پاس کوئی بھی chemical reaction normally proceed کرتا ہے let's say یہ بڑے کام کی سلائیڈ ہے یہ آپ دیکھو جب بھی آپ کے پاس کوئی بانڈ بریک ہوتا ہے for example میں h اور for example میں r اور x کے بانڈ کے بریک ہونے کی بات کر رہوں let's say یا میں h اور h کے بانڈ کے بریک ہونے کی بات کر رہوں کوئی بھی جب بانڈ بریک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ energy is absorbed یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ energy supply کرنی پڑے گی تب وہ بانڈ بریک ہوگا common sense بھی یہی کہتی ہے کہ آپ energy دوگے تب ہی تو وہ بریک ہوگا اب ایک کارون ایک کارون کے ساتھ جوڑا ہے اس کو کیا پڑی ہے بانڈ کو بریک کرنے کی ہم جب تک باہر سے کوئی heat یا کوئی energy کسی form میں ہم لوگ جب نہیں add کریں گے تو یہ بانڈ نہیں ٹوٹے گا تو بانڈ کے ان میں energy supply کرنی پڑتی ہے second job کے پاس چیز ہے وہ ہے کہ یہ endothermic process ہے جس کا مطلب exactly یہی ہے کہ energy supply کرنے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو endothermic process ہوگا energy جب آپ دے رہے ہو تو یہ endothermic process ہوتا ہے اور energy جب reaction کے اندر سے release ہوتی ہے تو اس کو ہم exothermic بولتے ہیں تو یہ endothermic reaction ہے heat of reaction delta h is positive delta h is case میں positive اس وجہ سے ہوتا ہے لیٹسے آپ کے پاس کوئی ایک چیز تھی a یہ ایک چیز b میں change ہوگئی ٹھیک ہے endothermic reactions وہ ہوتے ہیں جس میں آپ energy دے رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے آپ energy دے رہے ہو تو وہ کہاں جائے گی وہ ساری کی ساری آپ کے product b کو بنانے میں use ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ energy let's say a کے اندر آپ 50 energy ڈالتے ہو تب b بنتا ہے تو اس بات کا مطلب ہے کہ a کی energy ہوگی 30 اور b کی energy ہو جائے گی 80 ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے final product کی جو energy ہے وہ زیادہ ہے initial product سے final product جو ہیں وہ زیادہ energy پہ ہیں اور جب زیادہ energy کا مطلب میں آپ کو کافی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ stability سے اس کا تعلق ہوتا ہے کسی چیز کی اگر potential energy کسی compound کی زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ unstable ہے تو اگر تو endothermic reaction ہے اس بات کا مطلب ہے کہ جو آپ کا final product ہے final product is less stable یا unstable you can say اس کو rather I should say less stable we're not sure it would be unstable or not but it is less stable for sure so آپ کا A اور جب B میں change ہو رہے ہیں آپ جب energy دے رہے ہو تب جا کے آپ کا اس طرح کا reaction ہوتا ہے ٹھیک ہے اور energy difference جو آپ delta H اس case میں لکھتے ہو نا وہ آپ negative ہوتا ہے ٹھیک ہے delta H sorry positive ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ B میں سے اگر میں A کی energy کو minus کر لوں 80 minus 30 تو آپ کے پاس جواب آرہ ہے plus 50 تو endothermic reactions میں آپ کے پاس delta H کی value آتی ہے وہ positive آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا الٹ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کے پاس let's say A B میں change ہو رہا ہے اور A کی energy بہت زیادہ ہے 40 کر پرپل سے میں لکھ رہا ہوں نیچے exothermic reaction ہوگا اور final product کی energy minus initial product کی energy 20 minus 40 آپ کے پاس final minus initial minus 20 جواب آرہ ہے تو delta H کی value ہے اس case میں negative ہوگی تو negative energy for exothermic and positive for endothermic ٹھیک ہے Breaking the covalent bond in an oxygen molecule is an example similar یہ نیچے سارے 3 processes bond formation کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو bond breaking اور bond formation میں ایک جو interesting چیز ہے وہ آپ کے پاس ہے bond energy اور bond energy ہم اس چیز کو بولتے ہیں کہ جب کوئی bond بنتا ہے for example آپ کے پاس C اور F کا bond ہے کوئی 400 kj per mole ہے اب اگر میں نے C اور F کے bond کو توڑنا ہے تو مجھے 400 ہی سپلائی بھی کرنی پڑے گی اور اس case میں یہ endothemic reaction ہو جائے گا اور جب یہ reaction میں بنا تھا bond C اور F کا تو یہ exothemic reaction تھا ٹھیک ہے لیکن energy exactly same رہیں گی تو bond energy یہ ہوتی ہے کہ کسی bond کو بنانے کے لئے جو energy چاہیے ہوتی ہے making of the bond sorry بنانے میں جو energy release ہوتی ہے اور secondly اس کو break کرنے میں جو energy required ہوتی ہے ان دونوں کو bond energies بولتے ہیں یہ ایوریج bond energies آپ کو شون ہیں یہاں پہ یہاں پہ ایک mistake میں سے last lecture میں ہو گئی تھی میں آپ کہ فلورین فلورین کی bond energy بہت high ہے اس کی high نہیں بہت low ہے فلورین کی bond energy 154 ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ کلورین کی bond energy نسبتا زیادہ ہے 239 ہے آپ کے پاس فلورین کی زیادہ ہے جب آپ میں کہ آپ فلورین کی الکین کی تو آپ کے پاس بہت vigorous reaction ہوتا ہے یہ بہت ہی fast reaction ہوتا ہے یہ بہت ہی fast reaction ہونے کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ دیکھو کہ F2 کا bond break کرنا بہت آسان کیونکہ F کی bond energy بہت کم ہے یعنی آپ صرف 154 energy یہاں پہ دو گئے اور F2 ٹوٹ جائے گا اور یہاں پہ CH4 کے ساتھ C اور H کا اپنے bond break کرنا ہے اور C اور H کا دیکھو C اور H کا یہ 413 تو آپ کو 413 kilo جوج یہاں پہ دینے پڑھیں chain extend ہو ہے F آپ توڑ گے تو آپ کے پاس F کے ساتھ 154 آپ دینے پڑے گی 154 اور 413 آپ کو تقریبا 567 kilo joules per mole supply کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا کہ CH3 اور F واپس میں bond بنائیں گے تو CF bond بنے گا اور CF bond یہاں پہ 485 یعنی 485 انرجی واپس مل جائے گی ٹھیک ہے اور یہ minus sign کے ساتھ ہوگا بہت exothermic reaction ہوگا اور پھر ساتھ آپ HF بھی بان رہے اور HF کی اگر آپ دیکھو HF آپ کو نظر آ رہے یہاں پہ 565 آپ مزید واپس مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اگر ان دونوں کو بیٹ کرو تو یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے تقریبا 1050 kg per mole آپ کو انرجی واپس مل جائے گی اور آپ نے دی کتنی تقریبا 550 تو آپ کو تقریبا اوور آل کتنی انرجی کا فائدہ ہو رہا ہے آپ 500 کے قریب kg per mole انرجی مل رہی ہے اور یہ آپ کے پاس ایک exothermic reaction highly exothermic اور اتنی زیادہ انرجی جو آپ کو واپس مل گی یہ دوبارہ کیا کرے گی یہ پھر سے نئے bonds کو توڑے گی اور سدنلی بہت ہی تیز سا reaction proceed دونے لگ جائے گا ٹھیک instead of this اگر میں CH4 کو iodine کے ساتھ ریاک کرواتا تو آپ کے پاس پہلے آپ انرجی دینی تو اتنی ہی پڑتی 413 تو آپ دینی ہی پڑتی C اور H کا bond توڑنے کے لیے اور I2 کا bond توڑنے کے لیے آپ 149 energy مزید دینی پڑتی کیونکہ I کی 149 bond energy ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دونوں دینی پڑتی اور پھر آپ ملتی کتنی ایک تو C اور I کا bond بنتا اور H اور I کا bond بنتا C اور I کا bond بنتا اس میں C I کی bond energy دیکھو کہا پہ C I کی bond energy اپنے supply کی ٹوٹل آپ نے 400 اور 500 49 59 62 562 آپ نے supply کی اور آپ کو واپس کتنی ملی 295 395 495 and 535 آپ کو واپس مل گئی اس کو منص ریپیزینٹ کر دیتے ہیں overall اس reaction کے اندر آپ کو energy دینی پڑی یا لینی پڑی 562 آپ نے دی 535 آپ واپس مل گئی اس بات کا مطلب ہے net energy جو enthalpy of reaction ہو گی وہ positive ہو گی اور یہ آپ کے پاس endothermic reaction ہوگا یہ ہی وجہ ہے میں نے آپ کہا کہ iodination آپ direct نہیں کر سکتے جبکہ fluorination بہت vigorous reaction ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو clear ہو گیا اس کی reason بہت زیادہ تھی cf بہت 485 ٹھیک ہے اور hf بہت زیادہ ہے اب جب ایک دفعہ cf اور hf بہت بن جاتے ہیں ان کو توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے for example آپ کے پاس eclokyl halide c c c اور یہاں پہ f لگا ہو ہے ٹھیک باقی سارے آپ کے پاس hidrogens ہیں اب اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس بانڈ کو بریک کرو اس فلورین کو اس کے ساتھ آپ کو reaction کروانا چاہتے اور let's say water کا یہ کسی بھی چیز کا a b کوئی compound ہے a plus b minus کے ساتھ اب جب تک cf bond نہیں ٹوٹے گا تو یہ reaction نہیں ہو اور اور یہ cf bond ٹوٹے کے لیے آپ کو بہت زیادہ energy چاہیے 485 kilo joules per mole آپ approximately energy چاہیے ٹھیک ہے تو اب اتنی زیادہ energy تو آپ نہیں دے سکتے نا اتنی زیادہ energy جب ہوگی نہیں تو cf جو ہے وہ react نہیں کرے گا ٹھیک اور یہ ہی وجہ ہے کہ اگر یہ cf نہ ہوتا بلکہ اگر ci ہوتا یہ iodine کا ہوتا ہیلائیڈ iodide ہوتا اب دیکھو ci bond کو break کرنے کے لئے کیتنی energy چاہیے ci bond کو break کرنے کے لئے کہاں ci کی 240 ہے یعنی اس case میں آپ 445 دینی پڑھ رہی تھی اور اس case میں آپ کو تقریبا 240 دینی پڑ رہی 240 kilo j تو یہ بڑے حرام سے bond توڑ سکتے ہو اور آپ جب bond ٹوٹ جائے گا تو آگے پھر further reaction ہو possible ہے تو ایک bond energy point of view سے ہم reactivity کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر تو کسی helide کی bond energy بہت جاتا ہے آئیوڈین کے بعد آپ کے برومین کے ساتھ بنتا ہے اس سے کم آپ کے پاس chlorine اور سب سے کم آپ کے پاس fluorine یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ reactivity ہیں یہ energies نہیں ہیں bond energies اس سے بالکل الٹ ہیں یعنی bond energies اگر میں لکھو نا تو CI کی سب سے کم ہے اس سے زیادہ cbr کی ہے اس سے زیادہ ccl کی ہے اور سب سے زیادہ اس کی ہے اور جس کی سب سے زیادہ bond energy ہوتی ہے اس کی reactivity سب سے کم ہوتی ہے تو یہ میں reactivity کا لکھ ہے order کہ اگر آپ نے کوئی کافی زیادہ stable ہے اور اس کا reaction کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو bond break کرنے کے لئے بہت زیادہ energy required ہوتی ہے تو bond energy کے point of view سے میں نے ساری بات explain کی کہ کیسے reactivity کے بارے میں بات کرتے ہیں second جو چیز جس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ A B تو اگر تو یہ دونوں A کی چیزیں ہیں فر ایک جیل اور سی L ہے تو یہ شیئر پیار of electron ہوگا نا درمیان میں اس کو یہ chlorene left chlorene اور right chlorene A کی جتنی force سے کھینج رہے ہوں گے تو اس کے اوپر کوئی charge نہیں آئے گا یہ دونوں نیوٹرل ہوں گے لیکن اگر ان میں سے ایک hydrogen اور chlorine ہے top shade pair of electron chlorene کی طرف چلا جائے گا because chlorine کی electron negative chlorene 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 کچھ بھی نہ بچتا اور اس کے دو حصے بن جاتے اور یہ دونوں بلکل ہی الگ ہو جاتے اب اس نے دیا نہیں ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں لیکن اس hydrogen کو لگ رہے شاید میں نے دے دی ہے اس وجہ سے پر partial positive chlorene 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 تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ elektronegativity دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس جو fluorine atom ہے اس کی elektronegativity ہے آپ کے پاس سب سے زیادہ پورا product table میں یہ آپ کے پاس ہے 4 اس سے کم elektronegativity ہے آپ کے پاس chlorine 3 اس سے کم ہے آپ کے پاس bromine 2.8 یہ میں ڈیش لگا رہا رہا ہوں یہ منس نہیں ہے bromine کے 2.1 and finally carbon 2.5 ہی ہے آپ کے پاس اب آپ یہ سوچو کہ اگر c اور i کا bond بنا ہو ہے تو carbon اور iodine کی elektronegativity بلکل ایک جتنی ہے جس کی وجہ سے یہ 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 شیئر pair of electron ہو گا یہ بالکل درمیان میں ہو گا carbon اور iodine کی نہ iodine کی طرف اور نہ carbon کی طرف اس bond کے اوپر بلکل بھی آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جو چار جاتا ہے یہ دونوں neutral ہوں گے بلکل یہ ایک homogenes آپ کے پاس bond بن جائے گا اگر آپ کے پاس c f کا bond c اور f کا اس میں آپ کے پاس یہ ہوگا کہ آپ کا fluorine ki 2.5 تو یہ highly آپ کا electronegative polar compound بن جائے گا highly polar اور جو آپ فلورین کی طرف گے ہوگے دونوں electrons جس کی وجہ سے کاربن پہ بہت زیادہ positive charge اور فلورین پہ بہت زیادہ partial negative charge آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب بہت زیادہ partial positive اور بہت زیادہ negative charge ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ polarity بڑھ رہی ہے تو bond strong ہو رہا ہے bond becomes stronger اور جتنا bond strong ہوتا ہے اتنا اس bond کو break کرنا مشکل ہوتا ہے اور جتنا اس bond کو break کرنا مشکل ہوتا ہے اتنی bond energy زیادہ ہوتی ہے اور جتنی bond energy زیادہ ہوتی ہے اتنی reactivity کم ہوتی ہے میں سارے steps once again repeat کر دیتا ہوں polarity جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی آپ strength bond کی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنی bond کی strength زیادہ ہوتی ہے اتنی bond energy زیادہ ہوتی ہے اور جتنی bond energy زیادہ تو یہ سمری ہو گئی ہے جو تین اب میں نے بات کی تھی ان کی کہ اگر polarity بڑھ رہی ہے تو strength بڑھے گی strength بڑھ رہی ہے تو bond energy بڑھے گی bond energy بڑھ رہی ہے تو reactivity کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو polarity کی cf bond کی بہت زیادہ ہے تو reactivity partial positive charge آگیا اور یہ دھیر سارا partial positive charge ہے کیونکہ یہ فلورین سے بہت ہی دور اس کارون کو لگ رہا ہے کہ شاید میں تو لٹ گیا میرے elektrons تو چلے گئے فلورین کے پاس تو یہ کارون یہ محسوس کرے گا کہ شاید میرے پاس elektrons رہے ہی نہیں تو جب یہ یہ محسوس کرے گا تو اس کے پاس ایک نیوکلیو فائل آئے گا اس کا سہارا بننے کے لئے اور وہ نیوکلیو فائل کہے گا تم پریشان مت ہو میرے پاس لون پیرز پڑے ہو میرے اپنے لون پیرز تمہیں دے دیتا ہوں میرے اوپر نیگٹیف چارج بھی ہے جو تمہیں مطمئن کرے گا اور یہ کیا کرتا ہے کہ نیوکلیو فائل آکے اٹیک کر دیتا ہے اس کاربن کے اوپر اور جب نیوکلیو فائل اٹیک کرتا ہے تو یہ بانڈ بریک ہو جاتا ہے سمپل سی بات ہے نیوکلیو فائل جو ہوتے ہیں نا لون پیرز ہوتے ہیں الیکٹرون کے پیلی بات اور نارمالی ان کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور نارمالی کیا مطلب ہمیشہ ہی ان کے بارے میں ایک چیز ہوتی ہے کہ they love نوکلیو they love نوکلیو so when they love نوکلیو they would be looking for something which has a nوکلیو and in this case why do they love نوکلیو is important because they have free electrons unshared electrons I would say unshared electrons as a result of which they want a nucleus they want a nucleus جس کے ساتھ وہ react کریں اب یہ جو کاربن پلس یہاں پہ ریاکٹ کر رہے ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی نوکلیو بچا وا اس کے پاس electrons کی کمی ہیں تو یہ یہاں پہ ایک الیکٹرو فائل کے طور پہ behave کرے یہ نوکلیو فائل کچھ بھی ہو سکتا یا کہ اس کے ساتھ اٹیک کر دے گا اور آپ کا ریاکشن ہو جائے گا اب آپ کمپیر کرو اس چیز کو اس چیز کے ساتھ اگر میں کہ یہاں پہ cf نہ ہوتا بلکہ c i ہوتا تو جو شیرد پیر اف الیکٹرون وہ بلکلی درمیان میں ہوتا اس کو کاربن بھی کھینچ رہ ہوتا اور اس کو آئیوڈین بھی کھینچ رہ ہوتا اب اگر کوئی نوکلیو فائل آتا وہ ہی والا نوکلیو فائل آتا وہ واپس چلا گیا گیا گھر اب دوبارہ واپس آیا ہے اب وہ آنکھے دیکھتے یہاں سینی چینج ہو گیا مطلب جس کاربن کو بے آر مدد گار چھوڑ کے گیا تھا جس کاربن کے اوپر ایک پوزیٹیف چارج تھا جس کاربن کو ایک ادر الیکٹرون کی ضرورت تھی کہ وہ باند بنائے اب وہ کاربن بڑے مزے سے آئیوڈین کے ساتھ باند بنائے بیٹھا اس کے تو جناب بلکل ایک سا ان کی جوڑی بڑی ٹائٹ قسم کی جوڑی یہاں بنی ہوئی ہے تو اب کیا کرے گا یہ نیوکلیس اس کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرے گا یہ مایوس ہو جائے اور یہ واپس چلا جائے گا انٹرسٹنگ چیز پر آپ گھوڑ کرو کہ cf باند کی جو ریاکٹیویٹی ہے وہ زیادہ ہے c i کی نسبت اور جو باقیوں کی ریاکٹیویٹی ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں لائے کرتی ہے cf باند سب سے زیادہ ریاکٹیو ہے c l باند جو ہوگا اس سے کم ریاکٹیو ہوگا c br باند اس سے کم ریاکٹیو ہوگا اور c i باند سب سے کم ریاکٹیو ہوگا حالانکہ تھوڑی در پہلے ہم نے یہ بات کی تھی یہاں پہ میں نے کہیں لکھا بھی تھا غالبا پتہ نہیں وہ کہاں لکھا تھا میں نے کہ آپ کے پاس جو ہوتے ہیں آئیو ڈین اس کی سب سے زیادہ ریاکٹیو ہے اور پھر میں نے کہا تھا کہ فلورین کی ساتھ جو فلورائیڈ زین کی سب سے لیکن اگر آپ کے پاس سمپل ریاکشن ہو رہا ہے کوئی سبسٹیٹوشن وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کی سیچویشن میں آپ کے پاس یہ نیچے والی کنڈیشن سٹرو ہولد کرتی ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ یہاں پہ کنفیوئین آگئی ہے تو میں آپ کی کنفیوئین ریموف کرنے کے لئے میں آپ کو ایک نیا کنسپ بھی چلو ایکسپلین کر دیتا اور وہ نیا کنسپ جو ہے وہ ہے آپ کے پاس ڈائیپول مومنٹ کا ڈائیپول مومنٹ ڈائیپول مومنٹ ویسے بیسی کلی ہم اس کو مو سے ریپریزنٹ کرتے میں آپ کو جلدی سے فرمولا بتا دیتا ہوں مو آپ کے پاس ہوتا ہے 4.8 ٹائیمز ڈائیپول مومنٹ ملٹیپلائیڈ بائی چارج سپریشن ٹھیک ہے فر اگزمپل اگر آپ نے سی اور ایف کا ڈائیپول مومنٹ نکالنا ہے تو ڈائیپول مومنٹ ہوگا 4.8 ملٹیپلائیڈ بائی یہ جو فاصلہ سی اور ایف کا اپس میں جتنا ملٹیپلائیڈ بائی ان دونوں کا جو چارج سپریشن ہے چارج سپریشن آپ کو الیکٹرو نیگٹیویٹی ڈیفرنس سے پتا چلتا ہے تو بانڈ لیندھ اور چارج سپریشن جب دونوں شامل ہوگئی ہیں باتیں تو اوپر ہم نے چیز ڈسکس کی تھی نا اب یہ دونوں باتیں بانڈ انرجی والی بات کیونکہ بانڈ انرجی اگر زیادہ ہونا تو بانڈ کی لیندھ کم ہو جاتی ہیں اور دوسری چیز چارج سپریشن وہ بانڈ پولیریٹی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے تو یہ جو اب میں آپ کو چیز پتانے لگاؤ نا نیچے یہ سب سے کام کی چیز ڈیپل مومنٹ اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوئی بھی ہوتی ہیں بانڈ لیندھ جتنی بھی اس کے آتی ہے اور چار سپریشن انٹرمز ایلیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس تو ہم لوگ ڈی آپٹر میں اس کو میر کرتے ہیں اس ڈیپل مومنٹ کے پوائنٹ ڈیو سے جو سب سے ڈیپل مومنٹ ہوتا ہے سی آئی کا ٹھیک تو ڈیپل مومنٹ کے حساب سے اگر ری ایکٹیوٹی دیکھی جائے تو پھر آپ کے پاس آ 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 سوری ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ڈیپل مومنٹ کے پوائنٹ آ 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 سب سے کم تھی اس نے یہ سب سے جلدی ریاکٹ کر جاتا ہے پھر اس کے بعد برومائیڈ یعنی آئیوڈائیڈ سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس برومائیڈ اس کے بعد آپ کے پاس خلورائیڈ اور سب سے کم ریاکٹیوٹی خلورائیڈ کی انٹرمز آف سٹیبلیٹی اینڈ بانڈ انرڈجیز سو فائنلی آج کا لیکچر ہم اس بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو اوورال آپ کی ریاکٹیوٹیز ہیں وہ اس پیٹرن پہ الکائل ہیلائیڈ کی چلتی ہیں اور یہ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں بانڈ انرڈجیز اور سٹیبلیٹی ایفیکٹس کی وجہ سے اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم فردہ ڈیٹیل کے اندر میکنیزمز ڈسکس کریں گے اور ہم مختلف الیکٹروفائلز اور نیوکلیو فائلز کے بارے میں بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ الیکٹروفائلز اور نیوکلیو فائلز کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ الیکٹروفائلز اور نیوکلیو فائلز کا کیا رول ہوتا ہے اور ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہوتا ہے مختلف نیوکلیو فائلز کا